سلطان محمد فاتح ان کی ماں ان کو ساحل سمندر پہ لے کے جائے کرتے تھیں اور کہتی تھی کہ بیٹا وہ دیکھ رہے ہو وہ دور لائٹس میں نظر آ رہی ہیں کہتے ہیں جی ماما وہ کس شہر کی لائٹس ہیں انہوں نے کہا پتا نہیں کہتی یہ کانسٹینٹینوپل اکسطنطنیہ ہے اور تمہیں پتا ہے کہ یہ فتح ہوگا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ستفتہون اکسطنطنیہ فلنعم الامیر امیروہا تم لوگ کانسٹینٹینوپل کو فتح کروگے اور کیا امیر ہوگا وہ امیر اور کیا لشکر ہوگا وہ لشکر جب انہوں نے یہ سنا اور یہ بہت چھوٹے سے تھے اور اپنے شیخ کی موجودیوں بھی دس سال کے تھے انہوں نے یہ حدیث کو سنا تو ارادہ کیا کہ وہ شخص میں ہوں گا and he became that person بیدن اللہ تعالیٰ سلطان محمد الفاتح سلطان یعنی king محمد اوپنر 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 آف کانسٹینٹینوپل and he worked really hard دس سال کے عمر میں ارادہ کیا انیس سال کی عمر تک کام کیا نو سال ایفٹ کی and became a king تین سال مزید ایفٹ کی اور فوجتیار کی just to act on this حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حدیث ان کی زندگیوں کو change کر دیتی تھی ایک ایک statement ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی جیسے امام برزالی نے امام غزالی کو بولا ان خطو کا یشبیح الخط المحدثین کے غزالی یعنی امام برزالی امام غزالی کے استاد اور کہتے ہیں کہ تمہارا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ محدثین کے رائٹنگ سٹائل سے ملتا ہے اور اس statement جنہوں کی زندگی کو بدل دیا نہیں became one of the muhadث امام عصاق بن رحوے امام بخالی کے استاد ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے عام سی محفل میں سوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں اور سامنے لوگ بیٹھے ہیں کہتے ہیں لَو جمعِ تم کتابا مختصرا لسحی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی شخص ایسا کیوں نہیں کرتا کہ ایک کتاب ایسی جمع کر رہے ایک کتاب ایسی لکھے جس میں تمام اللہ کی نبی کی احادیث authentically موجود ہوں امام بخالی کی لائف بدل کی اس statement رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ہے یہ توفیق آفل کانے میرے نہیں فردی لیکن یہ ایتیتیوڈ کی بات ہے یہ قریش کی بات ہے یہ ایک لائف سٹائل کی بات ہوتی ہے ایہاں یا نہیں پر آنے صرف آنے والی ویدفہ ویدفہ یا اور میرے میرے مرکی میرے بیدی حلوث ملتوڈا اور بارسالتیواتی ملتوڈا